بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض السماح ہے مالکِ شرک و غرب بھی درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر آپ کو سلام عرض کرتا ہے آج رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے تیسرا روزہ ہے آج اور سب لوگ ابھی افطار کی تیاریوں میں لگے ہیں آج بنار پاکستان پر تحریک انصاف کا جلسہ ہے جس کی کال عمران خان نے دے رکھی ہے اور اس جلسے کا خوف کس قدر ہے حکومت کو کہ پوری رات پورے پنجاب میں ایک سلسلہ تھا چھاپوں کا تحریک انصاف کے ورکرز کے کارکنان کے لیڈروں کے گھروں پر پولیس کی بھاری نفری چھاپے مارتی رہی اور اسی طرح سے یہ چھاپے جو ہیں گجرات پولیس نے بھی جاری رکھے خاص طور پر تھانا ککرالی کی پولیس کچھ بہت زیادہ ایکشن میں نظر آئی اور یہاں جو سرکردہ نام ہیں اگرچہ وہ سارے کاف لیگ کے ہیں لیکن اب ظاہر ان کی جماعت اور ان کے قائد پرویز زلائی وجہ تو سین چلے گئے پی ڈی آئی میں تو پھر یہ لوگ بھی زیر اطا پاکے چودری شہباز ککرالی ہے سابق نازم ملک ندیم عاشق آبان ہیں سینئر نائب صدر پہلے کاف لیگ کے تھے پی ڈی آئی میں ہیں اور مشیر بھی رہ چکے ہیں وزیر آلہ کے ان کے گھروں پہ پولیس نے چھاپے مارے اور چونکہ یہ خود تو گھر پر نہیں ملے لیکن ان کی جگہ پر کس کو لے جائے اور کھاریاں کے باقی لیڈرانے کرام کے گھروں پر کیسے چھاپے مارے گئے یہ آج کی اس مختصر ویڈیو کا موضوع ہے رازین چیرمن طریقہ انصاف عمران ہان نے آج لاہور میں منارے پاکستان پر ایک بڑے جلسہ عام کی کال دے رکھی ہے یہ جلسہ ترابی کے بعد چروہ ہوگا اور سہری تک جاری رہے گا اس کے لئے بقاعدہ اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی اور لاہور کی انتظامیہ نے بھی دی لیکن کل سے ایک خوفناک سلسلہ شروع کیا گیا کریک ڈاؤن کا پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف اور اس بار تو اتنی زیادہ فستائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے حکومت کی جانب سے کہ خواتین ورکرز کو بھی بخشا نہیں گیا کل جنوبی پنجاب سے کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ کس طرح ایک لیڈی ڈاکٹر جو کہ ڈیوٹی پر تھی ہسپتال ناظرین ان کو ہسپتال سے گرفتار کر کے لے جایا گیا اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے اسی طرح ایک اور پی ٹی آئی کی بڑی متحرک ورکر ہیں ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا اور پولیس چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوگی اور اس طرح بے شمار ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں سوشل میڈیا پر اور جنوبی پنجاب کی ہی ایک ویڈیو ہے جس میں بحث تقرار کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں پولیس سے اب لوگوں کا خوف قریب قریب اتر چکا ہے پولیس والے ان کو نیچے اترنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی رات گئے پاگل ہیں جو نیچے اتریں آپ جس کو پکڑنے آیا ہے وہ لاہور جلسے پہ جا چکا ہے تو ناظرین یہ مناظر تقریباً اس طرح پورے ملکے ہیں ازر مشوانی جو کہ فوکل پرسن ہے ڈیجیٹل میڈیا کے امران حان کے ان کا آج تیسرا روز ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا حسان نیازی جن کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا زمانت اپلائی ہوئی جوڈیشل ریمانڈ پر بیجا جج نے ریمانڈ دینے کی بجائے ان کو اٹھا کے کوئٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا آج کوئٹا پولیس سے ان کی زمانت ہوگی تو یہ سلسلہ جاری ہے گجرات کی بات کرتے ہیں جسرا میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا گجرات میں گجرات کی پولیس خاریاں کی پولیس متحرک رہی ہے پی ڈی آئی کے جتنے نانور کارکنان ہیں لیڈر ہیں ان کے گھروں پہ چاپے مارے گئے بکار منیر لنگڈیال ایڈوکیٹ ہیں ان کا گاؤن لنگڈیال ہے ان کی رہائش گاہ پر لنگڈیال میں چاپے مارے گئے شیراز گل ہیں ان کے گھر پہ بھی چاپے مارے گئے اسی طرح وکار منیر جو کہ رہائش پذیر ہیں گجرات میں ریور گارڈن میں تو ان کی رہائش گاہ پر دیکھئے جا سکتا ہے انہوں نے تصویریں میڈیا گجاری کی ہیں پولیس کی بھاری نفرے لیکن جو تگڑے ریڈ ہوئے ہیں وہ تانہ ککرالی اور ایلیٹ فورس نے کیے ہیں گجرات پولیس کی قیادت میں چودری شاہباس ککرالی ہیں سابق ناظم رہ چکے ہیں قریبی ساتھی ہیں چودری وجات حسین کے ان کے گھر پہ ریڈ کیا یہ خود تو نہیں ملے تو ان کے تین ملازم جن میں ان کا ایک باورچی بھی شامل ہے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی اسی طرح ملک ندیم عاشق آوان جو کہ سابق مشیر رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کے دستے راستے چودری موسیٰ الہی کے ان کے گھر بھی رات کو پولیس نے چھاپا مارا بھاری نفری کے ہمرا یہ خود تو نہیں ملے ان کے بھائی ہیں ملک نوید عوان ایڈوکیٹ ان کو پولیس اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی تو راسیم یہ ایک سلسلہ ہے جو گجرات میں جاری رہا اور کوئی قابل ذکر بندہ تو پولیس کے حدتے نہیں چڑھا کیونکہ بہت سارے لیڈرانے کرام اور اس دفعہ پہلی بار ایسا ہوا کہ تمام تھانوں نے جو فیرست جاری کی تھی پی ڈی آئی کے متحرک کارکنوں کی رہنماؤں کی وہ پہلے ہی وائرل ہو گی تھی سوچل میڈیا پر تو بہت سے لوگ احتیاطی تطبیر کی پیش نظر پہلے ہی رو پوش ہو چکے دائیں پائے ہو چکے یا بہت سے لوگ پہلے ہی زمان پارک پہنچے تو پولیس کے حدتے کوئی کارکن بڑا کوئی بڑا نام کوئی قائد کوئی لیڈر تو آیا نہیں اسی طرح سرائیال امگیر میں بھی ہمارے ایک بڑے متحرک میڈی آئی کے ساتھی ہیں سیٹی کرام رکھ انہوں نے سی سی ٹی فوٹیجز جاری کیے ہیں کلپ میڈیا کو تو ان کا یہ گلہ بھی ہے کہ پولیس نے عام کارکن عام ورکر اس کے گھر پہ تر چھاپے مارے ہیں لیکن بڑے بڑے نام جو ایم اے کے امیدوار ہیں جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے پولیس نے کیوں نہیں مارے یہ بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا اور ان کا یہ بھی گلہ تھا کہ قیادت خود ہی چھاپے مرواتی ہے کارکنوں کے گھروں پہ اور پھر ان کو چھڑوانے کے نام پر یا پھر ان کی حمایت کے نام پر ہمدردیاں بھی بٹوٹی ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے اس کہانی کا بارال کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ایک جلسہ جس کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دے رکھی ہے اور انتظامیہ سے بقاعدہ تحریری اجازت تامہ لے رکھا گیا ہے اب اس کے رستے میں ایسے روڑے اٹکانا کہ پورے پنجاب کی ریاستی مشینری کو لگا دیا پہلے پکڑ دکڑ پہ کریک ڈاؤن پہ اور اب جب تھوڑا وقت رہ گیا ہے جلسے میں پورا لاہور شہر کنٹینر سے بلاپ کر دیا گیا ہے لاہور کو جانے والے تمام داخلی خارجی راستے وہ سارے کس سارے کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر کے بلوک کر دی گئے اور ناظرین ایک آڈیو وائرل ہے جس میں مبیانہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے ایس ایس پی آپریشنز کی ہدایت ہے کہ آپ نے رات کو دور ناکن کرنی ہے اور کارکنان جو گریفتار بھی کرنا ہے اور تمام جو اڈے ہیں ہر شہر میں وہاں سے جو لاہور کو آنے والی ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکنا ہے تو یہ جناب ایک خوف کا عالم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج عمران حان نے جس رہا توقع کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کا چھٹا جلسہ ہے منارے پاکستان پر اور یہ ان کا جلسہ بقول ان کے کہ ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے اور ادھر مریم اور انزب وہ پہلے سے بھری بیٹی ہیں ان کا یہ بیان آ چکا ہے کہ جو ایک حقیقی آزادی کا بیانیت ہے عمران حان کا وہ دفن ہو چکا ہے اور آج اس کا جنازہ منارے پاکستان پر ہے تو ناظرین سوال بڑا باضح ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جنازہ تو ہے کس کا ہے کیا عمران حان کے بیانیے کا یا پھر اس دم توڑتی حکومت کے بیانیے کا جو عوام کو ریلیف دینے سے تو کاثر ہے لیکن جس نے اپنے سارے کیس معاف کروانیے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کس کا بیانی ہے کہاں پہ دفن ہوتا ہے بہت سکر ہے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت دیکھتے ہیں کہ آج کا جلسہ کیا اثرات چھوڑتا ہے پاکستان کی سیاست سیکھوڑتا ہے فرقی ایک سیکھوڑی پاکستان کی متلاق بعد